مسجد اقصہ کو لے کر مسلمان جو ہیں وہ بھڑک گئے ہیں مسلمان لگا تھا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جواز بنا کر اسرائیل کو کرش کیا جائے فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ تین مزائل آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تین مزائلوں نے اسرائیل کے تین مختلف شہروں کو ہٹ کیا ہے اور ان کی کمیونٹیز کو جا کر ہٹ کیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ دو مزائل دو پروجیکٹائل جو تھے اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے ان کو انٹرسپٹ کر کے نیوٹرلائز کیا ہے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر بلیک آؤٹ ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل والے جہاں بھی روشنی کرتے ہیں یا روشنی لائٹس بغیرہ جلاتے ہیں وہاں پر مزائل فائر کر دیا جاتا ہے ناظرین اگرامی اس کے علاوہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایران نے میجر سائبر اٹیک اسرائیل کے اوپر لانچ کرنا شروع کر دی ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کی الیکٹری سٹی اسرائیل کا دیگر سسٹم ان کا جو آئل رفائنری سسٹم ہے اس کے علاوہ ہفا میں بہت ساری فیکٹریز ہیں جو ساری کی ساری برباد ہو گئی ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک فیکٹ آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے انشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاکتا ہوں کہ ایران نے تو اپنا جو وعدہ تھا وہ پورا کر دیا ہے ایران نے اپنے ملیشیاز کو ٹکنالوجی دی ہے ایران نے اپنے جنگجوہوں کو ویپنز دیئے ہیں ایران نے حماس کو راکٹ دیے بہت سارا اسلہ اور بارود جو ہے حزباللہ کو فرام کر دیا تو ایران جتنا کچھ کر سکتا تھا ایران نے کیا ایران نے سائبر اٹیک کرنا شروع کر دیئے ہیں اور آپ دیکھئے کہ پورے اسرائیل کے ہیفہ شہر میں تلاویف کے اندر ان کے بارڈر جو غزہ والے علاقے ہیں سارے کے سارے علاقوں کے اندر بلیک آؤٹ جاری ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی اسرائیلی کمیونٹیز میں کوئی لائٹ جلائی جاتی ہے وہاں پر راکٹ داگ دیا جاتا ہے آج تین مختلف مزائلوں نے اسرائیل کے تین مختلف شہروں کو ہٹ کیا ہے اور انہوں نے صحیح ٹھیک ٹھاک تباہی مچائی ہے اسرائیل والے ڈر کے مارے کسی قسم کی کوئی انفرمیشن نہیں بتا رہے نیتن یاہو اور اس کی کیبینٹ نے تو یہ بتا دیا ہے کہ کوئی بھی میڈیا آؤٹلیٹ اپنے ملک میں جاری جو تناؤ ہے جو اسرائیل کی فوجی مارے جا رہی ہے اسرائیل کی فوجی بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا اسرائیل کی کمیونٹیز کو جہاں عام شہری لہتے ہیں ان کو جو راکٹ داگے جا رہے ہیں وہ ٹی وی پر شو نہ کیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر بیچینی نہ پائی جائے لوگ حل چل نہ کر دیں تو یہ والی ڈیولپنٹ اسرائیل کے لیے کافی ہیں پھر وقت کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ حزباللہ جو ہے وہ دوبارہ ڈیمانڈ کر رہا ہے مسلمانوں سے کہ مسلمان اکٹھے ہوں جہاں کے لیے نکلو مسجد اقصہ پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہو سکتا ہے اسرائیلی یا تو مسجد اقصہ پر اٹیک کر سکتے ہیں اور اسی اٹیک کو جواز بنا کر پھر مسلمانوں کو نقصان پہچا سکتے ہیں مسلمانوں کو ماسکیل پر ماس لیول پر مار سکتے ہیں پھر وقت کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل کا ایک ماؤنٹ ٹیمپل ہے جس پر مسلمانوں نے فلسطینیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور مسلمان اس پر ابھی تک قائم ہیں فلسطینی اپنی جگہ پر قائم ہے فلسطین نے ماؤنٹ ٹیمپل کے اوپر اپنے جنڈے لہرا دیئے ہیں اسلام کے جنڈے لہرا دیئے ہیں تو اہم بات یہ ہے کہ فلسطین کے جو مسلمان یورشلم کی طرف آ رہے تھے تو اسرائیلیوں نے بارڈر کے اوپر رستہ بند کر دیا ہے بلاکیٹ کر دیا ہے کوئی بھی چین سپلائی نہیں ہو رہی فوڈ سپلائی بلکل بند ہو گئی ہے لوگوں کے اندر بچے نہیں پائی جا رہی ہے کیونکہ اگر کسی علاقے کی خوراک کی ترسیل بند کر دی جائے تو وہاں لوگوں نے کیا افطار کرنی ہے کیا روزے رکھنے ہیں تو یہ معاملات ڈسٹرب ہو گئے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ حزب النا نے دوبارہ ڈیمانڈ کی ہے کہ مسلمان نکلے اور اسرائیلیوں کو ایک جٹکے کے اندر برباد کر دیں